علماء الزبیل احترام حفاظ کرام صدق خان مصطفی عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد روہ ونسلی علی رسول کریم وعلالی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذلک فلیفرہو خو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا عظیم حشرة تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشرة تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ملاقہ علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں میرے آپ سے پہلی ملاقات ہے اور اسی ملاقات کی درس سے میں نے دعوت پر نبک بھی کہا ہے کہ جس عظیم نسبت کو ہم لے کے چر رہے ہیں وہ سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نبی پاک سے وابستہ گردانتا ہے یہ رشتہ ایمان کا اتنا عظیم ہے اتنا گرا قدر ہے کہ اس کے قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا جا سکتا ہے اور ایمان ملا نبی کے صدقے میں تو ان کے احسان کا بھی اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے ایمان کتنا بڑا تو اللہ نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان ان کے مال جنت کے عوض میں خرید لیے یہ مومین تیری قیمت میری بارگاہ میں جنت بن گئی جنت میری ہے وہ ہم نے تمہیں دے دی اور تمہارا جو مال ہے اور تمہارے جو اپنے نفوس ہیں وہ ہم نے تم سے لے لیے اب اپنے مال میں بھی وہ فیصلہ کرنا جو رب چاہتا ہے اور اپنی ذات میں بھی وہ فیصلہ کرنا جو رب چاہتا ہے اس لئے کہ اس کو تم نے رب کے حوالے کر دیا ہے اور اس نے اپنی جنت تمہارے حوالے کر دیا جنت تمہارے حوالے کر دی تو یہ نفس ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مال ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہیں مگر اس میں فیصلہ ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ و رسول کا ہے اس لئے اگر ہم اپنے مال میں زکاة نہ بھی کالے تو ہم مجرم اس لئے کہ مال اللہ کا اس نے حکم دیا ٹھیک ہے اپنے مال سے چالیس میں سے انتالیس تم لے لینا اور چالیس وہاں ہماری راہ میں دے دینا اب نہیں نکالے گا تو مجرم اس لئے کہ مال پر تم نے سودا کر لیا تھا کہ میں نے رب کے حوالے کر دیا ہے اس سے خریدی ہے جنت تو ایک مومن سے اللہ نے فرمایا کہ جب تک تیرے پاس میں ایمان نہیں تھا وہاں تک تُو جہنمی تھا لیکن جب تُو نے یہ کہا کہ میں مومن ہوں تو اللہ نے کہا جہنم سے میں نے تمہیں نکال دیا اور اپنی جنت ہم نے تمہارے حوالے کر جنت تمہارے حوالے کر جنت کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے ہمارے آقا نے اشاء فرما ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو جنت میں ہے وہ دنیا اور مافیہا سے بھی بہتر ہے پوری دنیا بلا کے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی وہ جنت کی جو ہے وہ دنیا سے قیمتی ہے یہ فنا ہونے والا ہے وہ باقی رہنے والا ہے یوں ہی دیا گیا ہے اور وہ اللہ کا ہی نام ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا مگر اللہ نے اتنی بڑی جنت تمہارے نام لکھ دی صرف ایمان کی بنیاد پر جنت تو ایمان پہ ہی مل گئی آمال کیوں کر رہے ہیں ایمان پہ جنت مل گئی تو آمال کیوں کر رہے ہیں آمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے جو رب سے وعدہ کیا ہے غلط نہیں کیا ہے جنت لی ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے اس لیے ہم اس کے کسی بھی فرمان کی مخالفات نہیں کریں گے ہمارے آقا نے اشاء فرمایا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو حضور سے پوچھا گیا حضور آپ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ دھاپ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ایک مومن کو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہی جنت میں لے جائے گا اس کا ایمان اس فضل کی دعوت ہے وہ اسے جنت میں لے جائے گا اور آمال ہماری سچائی کی دلیل ہے کہ ہم یہ آمال کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ سودا ہم نے جھوٹا نہیں کیا ہے سودا ہم نے سچا کیا ہے اللہ کو بھی ہم نے اپنا سمجھا ہے اور رسول اللہ کو بھی ہم نے اپنا سمجھا ہے اللہ و رسولہ احق کو ایردو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق دار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے میں اپنی ناراضگی برداش کرلوں گا مگر رسول اللہ کی ناراضگی نائے برداش کرلوں گا ازان ہوتی ہے مساجد میں پانچ مرتبہ اعلان ہوتا ہے ایمان کی شہادت کا نماز تو ہے مگر ایمان کی شہادت وہاں رکھی گئی ہے پانچ وقت کی نماز میں اشہدو اللہ الہہ اللہ بھی بولا جاتا ہے اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بھی بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے دعوت نماز کی تھی تو صدق یہ کہہ دیا جاتا حیال الصلاح حیال الفلاح بس فنیش نماز کی دعوت حیال الصلاح اور حیال الفلاح پہ ختم ہو جاتی ہے مگر نماز کی دعوت سے پہلے آپ کو اپنی شہادت بتائی جاتی ہے کہ اپنے ایمان کو سامنے رکھنا یہ جو پکار باد میں آ رہی ہے اس سے پہلے تجھے یاد رکھنا ہے کہ تُو نے اپنی ذات کا سودا اپنے رب سے کر دیا ہے اب ایسا نہ ہو کہ ازان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرا جائے اور مسجید آپ کی منتظیر ہی رہ جائے اور تم اللہ کے حکم کے لیے حاضر نہ ہو سکو تھی سودا کیسا تو انہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ نے اپنی جنت تمہارے حوالے کر دیا ہے اللہ نے اس کو کتنے محبت کے انداز میں ہم سے بہت دو نہنو اولیاء اکوم ہم تمہارے مددگار ہیں فیل حیاتی دنیا وفیل آخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں اللہ ہمارا مددگار ہے اللہ ہمارا دوست ہے فیل کیا فرماتا ہے جب ہم تمہارے دوست ہیں وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِيْا اَنفُسُكُمْ تو تمہارے نفس جو چاہتے ہیں نا وہ سب تمہارے لئے بہاں ہو جیسا تم چاہو ایسا جنت میں کر لینا اس لئے کہ سودا ہوگی جیسا تم چاہو ایسا جنت میں ہوگا لیکن یہاں آپ کو وہ کرنا ہوگا جو اللہ چاہتا ہے جو رسول اللہ چاہتے ہیں اس لئے کہ سودا کیا ہے تو دنیا میں ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ و رسول چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے آخرت میں میں وہ فیصلہ کروں گا جو تو چاہتا ہے جو تو چاہے گا سب عطا فرما دیا جائے گا لیکن سودا یہی ہے اگر وہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو یہاں ہمیں اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے فرمان کے دائرے میں رکھنی پڑے گی اپنی چاہتوں پہ چل کے ہم اللہ و رسول کو خوش نہیں کر سکتے ہیں نبی آئے اپنے ساتھ میں سب سے بری چیز ایمان لے کر کے آئے اور اس ایمان سے ہم لوگوں کو اتنا نواز دیا یوں کلمہ پڑا اور یوں جنتی ہوگی مومن کا جنتی ہونا اتنا حتمی اور یقینی ہے قانون میں کہ اگر کوئی مسلمان بلا تحقیق کے اگر کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے یا جہنمی کہہ دیتا ہے تو وہ مسلمان اپنے تمام اقائد و نظریات دروس رکھنے کے باوجود اللہ کے یہاں کافر ہو گیا اور جہنمی بن گیا ایک مسلمان کو بغیر تحقیق کے اگر ہم نے کافر کہہ دیا تو آپ کا ایمان گیا آپ سے جنت گئی وہ تو اپنی جگہ پر رہ گیا لیکن ہم جہنمی بن گئے مومن کا جنتی ہونا کتنا یقینی ہے کہ اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو اللہ ہمیں جنت سے نکال دیتا ایک مومن کا درجہ ایک مومن کا مقام اتنا بلند و بالا ہے رب کی بارگاہ میں کیوں اس لئے کہ کلمہ پڑھ کے اس نے اپنے آپ کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ میں کر دی خود قرآن ہمیں اس نسبت کے احترام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تم جانتے ہو اس نسبت کی وجہ سے تمہیں کیا درجہ اور مقام ملا ہے پران بتاتا ہے تاکہ نبی کا ہے مقام بھی سمجھ سکو نبی کی حیثیت بھی جان سکو لوگ کہتے ہیں نبی کیا دیتے ہیں اور نبی نے اسی کلمے سے جنت دے دی ہے تو ان کے قانون پر چلیں گے تو ہمیں کیا کچھ نہیں ملے گا قانون پر چلیں گے تو کیا کچھ نہیں ملا ایک کلمے سے جنت دے دی اللہ فرماتا ہے یہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کو بھیجا ان کے ماننے والے ہوئے ان کو ان کی امت قرار دیا گیا لیکن اے نبی آخر اکھرز زمان سے کلمہ پڑھ کے اپنی نسبت کو ملانے والو تم اپنی آپ کو معمولی مد سمجھنا یہ نسبت اتنی عظیم ہے حضرت آدم سے لے کے عیسہ تک ماننے والے ان نبیوں کو ماننے کے مسلمان ہوئے مومن ہوئے جنتی ہوئے مگر تیرا درجہ ایسا ہے کہ تم میرے نبی آخر آخر الزمان سے اپنے آنکھ کو متعلق کیا ہے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والی جتنی امتیں ہیں ان ساری امتوں پر ہم نے نبی آخر الزمان کی نظمت سے فوقیت دے دی ہے تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے بتانے کے لیے نبی کا درجہ نبی کا مقام کہ نبی سے تعلق رکھ کر کہ یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ساری امتوں سے اوپر ان کو کر دیا گیا نبی نے کیا نہیں دیا اپنی نسبت سے ساری امتوں میں ہمیں افضل بنا دی انکار کرنے والے پتا نہیں کیوں انکار کرتے ہیں کیوں منکرانہ باتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ تو اسے نسبت کی بات بتا رہے ہیں لیکن بعد میں فرما گیا تم بہتر ہو اس لیے کہ تم بلائی کا حکم دے تو برائی سے روگتی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے بہتر ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان نسبتوں کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے ان نسبتوں کے احترام کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر ایک بیٹا اگر فاسق ہوتا ہے فاجر ہوتا ہے اوپن لی گناہ کرتا ہے تو اس کا باپ نہیں چاہتا ہے یہ بیٹا باہر چل کے میرا نام بولے اور اپنی نسبت بتائے ایک باپ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے اس نسبت کو نقصان نہ پہنچے تو ایک نبی کے ساتھ ایک ولی کے ساتھ ایک نبی کی آر کے ساتھ بزرگان دین کے ساتھ سادات کرام کے ساتھ علماء اعظام کے ساتھ ان عظیم نسبتوں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو ملا دیا ہے تو ہمیں اپنے ہر قدم کی حفاظت کرنی ہوگی کہیں احسانہ ہو کہ ہماری غلط کرداری کی وجہ سے ہماری ان نسبتوں کو تانہ دیا جائے آج دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ انہیں نسبتوں کی بنیاد پر آپ کو کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں ہیں اور یہ کر رہا ہے دیکھو یہ فلاں ہیں اور یہ کر رہا ہے ہم جن عظیم نسبتوں کے حامل ہے ہم اپنی نسبتوں کا احترام کریں گے اور کیسے کریں گے ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائیں گے کہ ہمیں دیکھ کر کے کوئی کہے اتنا اچھا کیوں ہے اس لئے کہ قادری ہے اتنا اچھا کیوں ہے اس لئے کہ عشنفی ہے اتنا اچھا کیوں ہے اس لئے کہ رضبی ہے اتنا اچھا کیوں ہے اس لئے کہ وہ عشمتی ہے برکاتی ہے جتنی بھی اہل سنت کی نسبتیں ہیں وہ سب کی سب محترم نسبتیں ہیں ان نسبتوں نے ہمیں رسول پاک کی محبت سکھائی ہے ان کا احترام سکھایا ہے ان کے طریقے پر چلنا سکھایا ہے جب راستہ ہمارا معین ہو گیا ہے دوسروں کے قدم بھاگ سکتے ہیں سننیوں تمہارا قدم تو بھاگ ہی نہیں سکتا ہے تم قاظم نسبتوں کا اپنے ساتھ میں لے کے چلدیں کر دو مجیدوں کو آباد کر دو مجیدوں کو اور یہ آنے والی نسلہ ہے یہ نسلہ تمہاری ہے مگر دل حقیقت امت رسول اللہ کی ہے آنے والی اولاد نسلہ ہماری ہے لیکن امت رسول اللہ کی ہے یہ ہماری پروپرٹی ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کل بروز قیامت ہم سے ہماری اس پروپرٹی کے بارے میں پوچھا جائے مکان خراب ہو جائے کوئی بات نہیں رہنے کے قابل ہونا چاہیے مان کم ہو جائے کوئی بات نہیں جینے کے قابل رہنا چاہیے لیکن یہ جو نسل آ رہی ہے وہ تو اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے مومن رہا تو جنت اس کی جائے داد ہے اس مومن کی قیمت ہم دنیا سے لگا نہیں سکتے ہیں اتنی گرہ قدر اولاد اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کہ اس کی قیمت اللہ نے جنت سے لگا دی ہے کیا ہم اس کو تباہ کر دیں گے کیا ہم اسے برباد کر دیں گے کیا ہم اسے ضائع کر دیں گے اگر ایسا کیا تو ہم نے سب کچھ گما دیا سب سے بڑی نظر اس وقت ایک مسلمان کی اپنی اولاد پر ہونی چاہیے چیلنجز دنیا میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر اس آنے والے نسل کو اگر ہم کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو رسول اللہ کی امت کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ رسول اللہ کا نقصان ہوگا یہ اگر گمراہ بن جائیں گے بدعقیدہ بن جائیں گے ان کی عقائد و نظریات غلط ہو جائیں گے تو آنے والے کتنی نسلیں ہوں گی جن کی تباہی کے یبائیس بن جائیں گے اگر ہم آج ہی سے ان گمراہیوں کا صد باب کرنا چاہتے ہیں سارے اختلافات سے نکل کے ایک سنی اپنی پہچان سنی سے کرائے گا ایک رسول پاک کا ماننے والا اپنی پہچان رسول پاک کے ماننے سے کرائے گا ہم سننی ہیں ہم صحیح العقیدہ ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسا عقیدہ ایسا نظریہ پلائیں گے کہ وہ خود اپنے زمانے میں اس مذہب اور ملدت کے نگہبان بنیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں توجہ اس کی ہے ملات کی خوشی اپنی جگہ پر مناؤ کوئی حرج نہیں ہے کھڑاؤ بڑی اچھی بات ہے لیکن در حقیقت یہ جو قیمتی سرمایہ ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکرنا نہیں چاہے اس پر ہماری توجہ نہیں اپنے اداروں کو مضبوط ادارے بنا دو کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کا پڑھنا سن کر کے لوگ کہیں کہ الحمدللہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے ان کو ایسا نمازی بنا دو کہ کہنا نہ پڑھے کہ ازان ہوئی ہے اس کا ایمان خود اسے گواہی دے دے کہ چلو اللہ کی صدا بھنر ہو گئی ہے مجھے مجد کی طرف جانا کیسے ہوگا کیسے ہوگا مدارس مضبوط بناو ہماری توجہ کا مرکز ہمارے مدارس ہو جانے چلی مسجد ہماری آباد ہو اور مدرسہ ہمارا ایسے نصاب پڑ چلے کہ ہمارے بچوں کو ہم اپنا قیدہ اور نظریہ پلا دیں ورنہ ہم تو اپنے آپ کو سنبھال لے گئے نا آنے والا جو زمانہ ہے وہ ان کے لئے بڑا خطرناک زمانہ ہے اور ہمیں تو اس کے بارے میں کافی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو ہم کیسے سنبھال سکیں گے جبکہ حالات نازک سے نازک تر بنتے جا رہے ہیں اور ہماری توجہ مدارس کی طرف سے ہڑتی جا رہی ہے ہم ہر چیز کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسلام نے جسے سب سے پہلے اچھا بنانے کیلئے کہا تھا اس پر ہماری توجہ گزوی بدل میں کیا ہوا تھا جو لوگ پکڑے گئے وہ اللہ کے دشمن تھے رسول اللہ کے دشمن تھے بہت بڑے دشمن ان کو تو قتل ہی کرنا چاہیے تھا عمر فارو کی آزم نے مشورہ قتل ہی کا دیا تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور ہمارے آقا نے فیصلہ فرمایا ابھی مسلمانوں کو دولت کی بھی ضرورت ہے لہٰذا ان لوگوں سے پیسہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا جائے چار چار ہزار درہم کا فیصلہ ہوا وہ دیں گے تو ان کو رہا کر دیا جائے بہت سارے پکڑے ہوئے جو قیدی تھے انہوں نے کہا ہم تو غریب ہیں ہم تو ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہیں ہم کچھ نہیں دے سکتے تو ہمارے آقا نے کیا فیصلہ فرمایا اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ایک نبی کس بات پر توجہ دینا چاہتے ایک پہلی جنگ ہے مسلمان کی جس میں ایسے دشمن ہاتھ میں آئے کہ قتل کے سوا کوئی فیصلہ ان کے لئے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے آقا نے آپ کی تعلیم کو اتنی اہمیت دے دی کہ میرے آقا فرماتے جس کے پاس میں فدیہ کا پیسہ نہیں ہے وہ مسلمان کے دس بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے اسے رہا کر دیا جائے پہلی جنگ اور پہلی جنگ میں آنے والے دشمن مگر رسول اللہ تمہاری تعلیم کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگر پڑھنا لکھنا ہاتا ہے تو پکڑو مسلمان کے دس بچوں کو ویٹاوو سے اور لکھنا اور پڑھنا سکھا دو اسے آگیا تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا چار ہزار درہام اس زمانے کی بہت بڑی قیمت تھی اور ایک بچے کو اسی پڑھنا اور لکھانا سکھا دینا یہ چند دنوں کا کھیل تھا مگر رسول اللہ نے چند دنوں کی قیمت کتنی بڑی لگائی ایک دو دشمن کو رہا کر رہے ہیں اور اتنی بڑی قیمت اسے دے کر کے رہا کر رہے ہیں کہ چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے لیکن جاتے ہوئے تم میری قوم کے دس بچوں کو دنیا کا ہی علم صحیح آج وہ لکھنا اور پڑھنا سکھے گا کل خودی سے قرآن بھی پڑھ لے جائے گا اور کام کو حاصل کر لے جائے گا دس بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا نا کیا آج ہماری توجہ اس پر ہے بیس پاؤنڈ پچیس پاؤنڈ کا اگر ایک ٹوشن ایک گھنٹے کا ہے تو دے دیں گے اور مدرسے کے لئے اگر پانچ پاؤنڈ میں ہم اپنے بچے کو آگے بڑھا سکیں گے تو مولوی سے کہیں گے تمہا نا اب ٹھیک ہے ہمارے بچے اٹھے ہوں گے تو پڑھا دیں نا نہیں ہے تو چلے جاؤں کیا اس سے ان کو سمبال پائیں گے بہت بڑا تحفہ ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی قیمت تو جنت ہے پوری دنیا اگر مل جائے ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں تمہارا بچہ ہو تو تم مومن ہو تو کہنا پڑے گا کہ جس پلے میں پوری دنیا رکھی ہے وہ ہلکی ہے اگر وزنی ہے تو میرا بچہ ہے اس لئے کہ وہ مومن ہے مومن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اسے مومنوں کا محافظ بننا ہے اور دین کا کام کرنا ملاد ہمیں یہی سکھاتی ہے حضور نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں میرا ملاد تو قیامت تک چلتا رہے گا کہ درمیان میں کوئی نیا آنا نہیں ہے کہ اس کا ملاد ہو میں ہی آخر ہوں اس لئے قیامت تک میرا ہی ملاد چلتا ہے رسول اللہ کا ملاد چلے گا لیکن اس ملاد کو چلانے کیلئے کیا کرنا پڑے کہ یوں ہی چل جائے گا چلو ہم ہے تو چلا لے گا ہم مر گئے تو خیالے والی نسل میں آپ کو یہ ملاد پہنچانا پڑے گا کہ ان کے دماغوں میں ہم نے بٹھایا ہو کہ ملاد کیا ہوتا ہے ملاد کا مطلب نبی کا اللہ کے یہاں سے ہمارے پاس میں پیدا ہو کر کیانا یہ ملاد ہے اور نبی کیوں آتا ہے صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میری زیارت کر لو مجھ سے مل لو نسبت حاصل کر لو نہیں نبی کی آنے کا مقصد قرآن ہوتا ہے تعلیم ہوتا ہے اللہ کے حکام ہوتا ہے شریعت ہوتی ہے کہ میں تم کو ایسے حقوق سکھا دوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ظالم نہ بن سکے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کو پعمال نہ کر سکے اولاد محبت سے پیدا کیا ہے میں اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے دیئے ہوئے حقوق کے ذریعے سے تو میں اتنے بلندی پر پہنچا دوں کہ دنیا میں کسی کو تم سے شکایت ہی نہ رہ جائے شکایت سے پاک کر دوں میں اپنے ماہول کو اس لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بیز دیا اللہ نے مجھے اس لیے مبعوض کیا ہے کہ حسن اخلاق کو میں درجہ انتہا تک پہنچا دوں کہ اس کے بعد کسی بھی طرح کی حقوق کی پعمالی نہ ہو سکے تو اس حق کو حضور نے کتنا گھنا بتایا میں آپ کو بتاؤں نیچے سے لے کے بات کرتے ہیں بڑے تو اپنی جگہ پر بڑے ہیں چھوٹوں کی بھی حیثیت کیا ہے اس کا اندازہ لگاؤ جس ماہول میں چھوٹے کا درجہ سمجھ میں آ جائے نا وہ ماہول کبھی بڑے کے درجوں کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے اس میں کمی نہیں کر سکتا ہے چھوٹے کے حقوق کو پہلے پہچان لو بڑے خود سمجھ میں آ جائیں گے کیا فرما حضور فرماتے ہیں من آزا مسلمن فقد آزانی ومن آزانی جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی ادنا ادنا مسلم کی تکلیف ناحت طور پہ حضور فرماتے ہیں اسے معمولی مجھ سمجھنا ایک مسلمان تیرے ہاتھ سے اگر مجروع ہوا ہے تو صرف وہ مجروع نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے رسول اللہ کی روح مجروع ہو گئی ہے ایک ادنا کو بھی رسول نے اتنا اٹھایا کہ وہ مسلمان مسلمان ہے تو میرا ہے اس کی تکلیف میری تکلیف ہے کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اس کو گیاں گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑھنا تم تکلیف میں پڑھو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے تمہیں کوئی مسئبت آ جائے تو حضور خمزدہ ہو جاتے ہیں اس کو یہاں فرما کہ جب قرآن نے تو کہہ دیا نا کہ تیرے نبی کو اللہ نے کیسا دل دیا ہے کہ ایک نسبت رکھنے والا ایک مسلمان صحیح مگر اس کی عذیت کو رسول اللہ اپنی عذیت قرار دے رہے پھر اس کو اور آگے بھر آیا اور تم جانتے ہو کہ نبی کو جس نے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی یعنی اللہ کو ناراض کر لیا ایک مومن ناراض تو رسول اللہ ناراض اور رسول اللہ ناراض تو اللہ بھی ناراض فرما گیا ہر مسلمان کو مسلمان سے ایسا مل کے رہنا چاہیے یہ پوری دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے کیا شدہ والا کفار رحمہ بینہوں رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے اتنے محترم ہیں حضور نے ان کے دل کو اتنا سمارا اتنا سمارا کہ وہ کافر کے لیے تو سخت ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک بھائیوں کی بات آتی ہے تو آپس میں سب بھول جاتے ہیں اور ہم دل بن جاتے ہیں آخر یہ کشارہ یہ ملاد کیا بتانے کے لیے آیا ہے ملاد تو ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے اسے سمجھو تو ملاد برقرار رہے گا اسے کوئی مٹانا سکے گا غزوہ اہود میں در منصور میں یہ تفسیر میں لکھا ہے غزوہ اہود میں صحابہ اکرام تقریباً ستر کے قریب شہید ہو گئے اور بہت سالے جو شہید ہونے کے قریب تھے ان کو بہت بڑا زخم پہنچا ہوا تھا تو وہ لوگ الاتش الاتش کہہ کر کے پانی مانگ رہے پانی پلا دو پانی پلا دو آواز لگا رہے تھے جنگ میں عورتے بھی گئی ہوئی تھی وہ صرف لک آفٹر اور پانی پہنچانا یہ سب کام انجام دے رہی تھی مجاہد لڑنے میں لگے ہوئے تھے ایک صحابیہ اپنے ہاتھ میں پانی کا کٹھو رہ لے کر کے اس صحابی کے پاس پہنچی جس نے سب سے پہلے کہا تھا مجھے پیاس لگی پانی پلو وہ صحابیہ کہتی میں نے اس کے پاس پانی رکھ دیا کہا لو پیلو اگر تم چاہتے ہو تو میں پلا دوں فرماتے ہیں اس کے موہ کے قریب میں نے پیالا کیا دوسرے نے آواز لگائی الاتش الاتش مجھے پانی پلو تو فرماتے ہیں یہ صحابی جو مرنے کے بالکل قریب ہے پیالا موہ کے پاس میں ہے اور کہتے رک جاؤ میرے بھائی نے صدا لگائی ہے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ پیاس اسے لگی ہو رک دو پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر میں پیوں گا اللہ 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 مرنے کے پاس پہنچی انہوں نے دوسروں کو ترجیح دے دی جب ہمیں واپس آئی اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا جتنوں نے پانی مانگا سب کا انتقال کسی نے پانی نہیں پیا اور ہر ایک نے اپنے پانی اپنے بھائی پہ ٹال دیا اللہ اللہ اپنے بھائی پہ ٹال دیا مر رہا ہے مگر پھر بھی اپنے بھائی کا خیال اپنے سے زیادہ رکھتا ہے قرآن نے اس کو ان اخلاق پاکیزہ کو اس طریقے سے بیان کیا کہ تم جانتے ہو میرے نبی نے آ کر کے کیسے اخلاق اپنے ماننے والوں کو پلائے ہیں قرآن بیان کرتا ہے تو اللہ تو حقیقت ہی بیان کرتا ہے نا وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَسَاسَا میرے نبی نے ان کو اتنا سکھا دیا اخلاق اتنے پاکیزہ عطا کر دیے اپنی ضرورتوں کو سائر پہ رکھے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے ہیں ملاد یہ سکھاتا ہے کیا اس ملاد سے ہم یہ سکھیں گے اس ملاد سے ہم مجیدوں کو آباد کرنا سکھیں گے کیا کسی وحابی کو تانہ دینے کی باگ ہوگی ان سنڈیوں کو دیکھو ملاد آتا ہے تو جنڈے لگاتے ہیں ملاد آتا ہے تو گھر سجاتے ہیں اور ازار ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے ڈھرا میں دیکھتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں سچی نسبت تو ہمارے پاس میں حاصل ہے اے سچو جب آپ دنیا کو اپنی سچائی بتا دو اے سچو دنیا کو اپنی سچائی بتا دو کہ تم تو نسبتوں کو پامال کرنے والے ہو اور ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے سب کو اپنا سمجھا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں جو ہزاروں کی نسبتوں کو لے کے چلتا ہے اس کا قدم کیسے بھاگ سکتا ہے وہ کیسے کسی کا حق پامال کر سکتا ہے وہ مسلمان سے متنفیر کیسے ہو سکتا ہے وہ مسلمان کے حق کو پامال کیسے کر سکتا ہے اے مسلمانوں آخری لف میرے آقا نے آپ کو جو نسبتیں دی ہیں اس نسبت کے بارے میں فرمایا فرماتے ہیں تم جانتے ہو اے مومنوں میرے ساتھ ملنے کی وجہ سے تمہارے تعلقات کیسے اچھے ہو گئے تعلقات خراب نہ ہو سکے اس نے حضور نے بتا دیا قرآن میں کیسے بتا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضموط پکڑو فرقابندی مت کرو اقتلاف مت کرو اقتلاف کو ختم کرنے کے لئے نبی کو بیجا تھا جس نے آکے تم سب کو ملا دیا ہے اللہ کی ایک رسی قرآن ہے اللہ کی ایک رسی رسول اللہ ہے حضور سے ہم مل گئے ایک رسی میں مان دیا اب حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا اس کا اپنا بدن ہے پورا معاشرہ اسلامی مل کر کے میرے نزدیک اب ایسے ہو گئے ہیں جیسے ایک آدمی پوری دنیا کے مسلمان مل کے کیسے ہو گئے ہیں ایک آدمی اِنِ اسْتَقَا اِنُوہُ اِسْتَقَا کُلُّوہُ وَا اِنِ اسْتَقَا رَاسُو اِسْتَقَا کُلُّوہُ حضور فرماتے ہیں ایک بدن میں اگر آنکھ کو شکایت ہوتی ہے پورا بدن شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طریقے سے ہمارے بدن کے کسی بھی عزو میں تکلیف ہوتی ہے سارا پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے اے مسلمانوں میں نے اپنی محبت کی رسی میں تم کو ایسا باند دیا ہے ایسا باند دیا ہے کہ پورے دنیا کے مسلمان اس کلمے کے ساتھ متحد ہو کر کے ایسے ہو گئے ہو کہ سب ملا کے صرف ایک ہی جسم رہ گیا ہے روحیں ہزار ہیں اور جسم ایک ہی رہ گیا ہے ایک مسلمان کی تکلیف میری تکلیف ہوگی میرے بھائی کی تکلیف میری تکلیف ہوگی دنیا کے کسی خطے میں بچنے والے مسلمان کی تکلیف میری تکلیف ہوگی جب میرے دل کے احساس ایسے ہو جائے تو مجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی صحیح نسبت کو میں نے اپنے دل میں بسا لیا ہے جس میں ہر مومن کی تکلیف کو مجھے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے ملاد اسی کو سکھانے کے لیے آیا ہے یہ برقرار رکھیں گے تو الحمدللہ ماحول بنا رہے گا پھر کسی کو کہنے کی اس کے ثبوت دینے کی اس کا پروف کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے ہم عظیم نسبتوں والے ہم اپنے اخلاق کو بھی ان نسبتوں کے ساتھ میں ملا لیں ہم اپنے طریقے کو نسبتوں کے ساتھ میں ملا لیں ایسا ہو جائے گا تو یہ ملاد کا فیض ہمیں بھی ملے گا ہماری نسلوں کو بھی ملے گا نسلوں کی نسلوں کو ملے گا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور یہ ہمارا گلشن ترو تازہ رہے گا جنہوں نے اپنے گھر میں رسول پاک کا ملاد کر کے مسلمانوں کو رسول پاک کے حسن اخلاق سے واقف کرنے کا یہ ایک ذریعہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام متعلقین کو اور تمام ہمارے اہل سلط والجماعت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرمائے اس پرفتن دور میں ہم سب کی ایمان کو سلامت رکھیں ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا غَيْنَا